نمشکار میں راج کمار آج دن میں ہر ایک نئے مدے پر بات کرتا ہوں اور ہم نے کرنی بھی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دیش میں جو حالات ہیں جو گتیدے چلنے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں اور ہم میرا نئے پریاس رہتا ہے کہ میں ہر روز آپ کے لئے ایک نئے بات لے آؤں تو آج ہم نے جہاں رہنگیوں کو لے کر الگر دلوں سے بات کی ہے لوگوں کو جانے کی رائے جانے کا پریاس کیا ہے کہ رہنگیوں کو لے کر کیا لوگوں کی رائے ہے حالانکہ دیکھا گیا کہ شہر جمہو ہو چاہے کٹھوا ہو چاہے عدنپور سامبہ جہیں بھی ہو راجہ کا کوئی حصہ ہو ان کے خلاف ویرو پتشن جاری ہو رہے ہیں کہیں ان کے خلاف پتلے پکے یا سرکار کے خلاف ویرو پتشن ہو رہے ہیں رہنگیوں کے لئے کے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے خاص کا راجہ سرکر راجے میں جمہو کشمیر کی بات کروں تو کیونکہ دیش کا یہ وہ کونہ ہے جہاں پر دو الگ کانون سلیدھان جو پیش ہوتے ہیں ایک تو دیش میں دیش کا ایک آلے کو حصہ گنا جاتا ہے تینسو تر کے تحت تو اسی کانون کو میں دیکھتے ہوئے میں کانون کی اس پری سسٹم کو لے کر میں بات کروں گا میں ساتھ ایک جانبانے لائے رہے ہیں آجا شطروجی جو بہت ہی بہتر لائے رہے ہیں ان سے بات کروں گا اور جانے کا پریاس کروں گا کہ اگر کوئی دیش سے باہر آ کر یہاں رہتا ہے ہمارے دیش میں رہتا ہے تو اس کو کس طرح کی عدیقار ہیں نمبر ایک نمبر دوسرا سے جمعو کشمیر کا ایسا راجعہ ہے کہ ہمیں بھارت کے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے پہلے کچھ نیم ہے کچھ شرطیں ہیں تب ہی اندھر یہاں آنکہ رہ سکتا ہے تو آئیے بات کرتے ہو جانے کا پریاس سر رونگیوں کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں ان کے خلاف پردشن کیے جا رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے جمعو کشمیر کا ایسا راجعہ ہے جہاں تین سو ستر دہ رہا ہے اگر کوئی دیش میں آتا ہے تو وہ ایک علاق مد آیا آتا ہے لیکن یہ دوسرا دو قانون پاس آپ لانکے جا رہے ہو اس بارے میں بات کروں گا سب کہ بتائیے یہ رہوں گے جس سے دیش ہمارے جمعو کشمیر میں رہ رہے ہیں ایسے کیا پڑا ادھان ہے کہ ان کو باہر کا راستہ دکھانا سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا چونکہ آج سے نہیں یہ بڑی دیر سے ندہ اٹھا ہے ہماری دیش میں آپ نے سنا ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ جو گیر پرمیشن کے لوگ وہاں پر بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے ایسے ویسٹ بنگال ہو گیا بیہار ہو گیا وہاں پر کچھ لوگ شرنارتی بن کر آئے تھے اور وہ وہاں ہی بس گئے اور آج کی ڈیٹ میں وہ وہاں کے اپنے آپ کو ناغرک کلیم کرتے ہیں انڈیا کے تو اسی کی طرز پر برما میں جب وہاں پر کچھ پرابلوم ہوئی وہاں پر وہاں دو ساموہوں کا بیچ میں گتی رو دھتپن ہوا تو وہاں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مائیگریٹ کر کے پہلے تو بنگلہ دیش میں انٹری ہوئی ان کی اور بنگلہ دیش نے جب ان کو وہاں سے ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ وہاں سے نکل کے ہمارے انڈیا کے باورڈر میں آگے اور ہماری بیہار اور ویسٹ بنگال تریاست میں وہ رہے اور اس کے بعد وہ دیرے دیرے مائیگریٹ کر کے ابھی کچھ سالوں سے ان میں سے کافی جو پریوار ہیں ایسے تو ہماری سینٹر گورنمنٹ نے لگوک چالیز زار کی سنکھیا بتائی ہے پورے آل آور انڈیا میں لیکن ان میں سے کچھ ایک فیملی جو ہیں وہ جمہو میں آ کر بس گئی ہیں بینا کسی ملو ان کے پاس کوئی آگیا پتر نہیں ہے کوئی پرمیشن نہیں ہے وہ چاہے ان کی مسئلہ ہو سکتا ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہو یہ کوئی بھی ہو لیکن وہ اتنی سٹیٹیں چھوڑ کے آپ دیکھئے بیہار بیسٹ بنگال اور کہاں یو پی کہاں اس کے بعد ہریانہ پنجاب اور جمو کشمیر اتنی سٹیٹیں جو بندے چھوڑ کے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں چل رہا ہے یا میں یہ کہہ نہیں سکتا چونکہ اس طرح کی ریٹ پیٹیشن جو ہے ہماری سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ان کو لے کر رونگیاز کو لے کر چونکہ اس سے پہلے بھی یہاں پر جمو کشمیر آئی کورٹ میں بھی ایک ریٹ پیٹیشن کی گئی تھی جس میں ہمارے پی آئیل ایڈوکیٹ ہنر گپتا جی تھے انہوں نے بھی سب سے پہلے اس بات کا مدہ اٹھایا اور اسی پی آئیل کے بعد جب ہماری اس میں آرڈر ہوا تھا آئی کورٹ نے کی ڈیپٹی چیم مینسٹر کی ادھکشتہ میں ایک کمیٹی بنے گی اور روہنگیاز کے بارے میں اور بنگلہ دیشیز کے بارے میں جو ہے اپنی ریپورٹ سوپے گی تو اس کے بعد یہ چرچہ میں آیا وشے تو پھر لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھنا سمجھنا شروع کر دیا کہ آکر یہ مسئلہ کیا ہے روہنگیاز کون ہیں بنگلہ دیشی کون ہیں یہ کیوں آئے ہیں کیسے آئے ہیں تو یہ ساری باتیں چرچہ کا وشے بنو ہوئا ہے پچھلے دنوں کافی ان کو اپنی الگ الگ راجنیتک پارٹیز اپنا اپنا سٹینڈ بھی یہاں پر رکھ رہی ہیں تو میں یہی بات کہوں گا کہ یہ روہنگیاز اور بنگلہ دیشی جو ہیں یہ بھارت کے ناگرک نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرے دیش سے آئے ہیں اب اب یہ کیسے آئے کس طرح سے ان کا جماعبڑا یہاں ہمارے جمہو میر ہوا تو جمہو کشمیر کی تو میں بتاؤں کی جمہو کشمیر نوڈیٹس انٹیکل پارٹ آف انڈیا بھارت کا بھرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں تھوڑے سے قانون سپیشل لاوز ہیں یہاں کے اندر جس میں ہمارے بھارتی سمجھان کی دارہ عدوشیت تین سو ستر میں یہ جمہو کشمیر راجے کو وشیش درجہ ملا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہمارے کانسٹویشنل آرڈر ہوئے ہیں الگ لگ کانسٹویشنل آرڈر ہوئے ہیں جس میں ہمارا جو سیکنڈ کانسٹویشنل آرڈر آف نائنٹین پھٹی فور تھا اس میں ایک آرٹیکل پہنٹی اے کا ایک پرافدان ہے جو بھی ابھی جس کی بھی چرچہ ابھی چل رہی ہے ہمارے سماج کے اندر انڈیا کے اندر اور اس میں سپریم کورڈ میں معاملہ ابھی تک لمبیت ہے آرٹیکل پہنٹی اے کو لے کریں تو اس میں یہ سارے پرافدان جو تھے ہمیں بشیش درجہ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارا ایک پرمنٹ ریزیڈنٹ سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے جس کو ہم سٹیٹ سرڈیکٹ آم باشا میں کہتے ہیں اور وہ ایسے نہیں بن سکتا آپ نے دیکھا ہوا کہ جب ہمارا دیش پارٹیشن ہوا نینٹین فورٹی سیون میں تو ہمارے اس پاکستان کے حصے سے جس کو ہم بیسٹ پاکستان اس وقت کہتے تھی آج تو وہ ہی پاکستان ہے آپ تک تو کوئی ویسٹ پاکستان رہا نہیں آج کی ڈیٹ میں وہ اس وقت جو بیسٹ پاکستان تھا وہاں کے کچھ لوگ جو تھے وہ فارٹی سیون میں پارٹیشن ہو گیا اور مائیگرٹ کر کے وہ انڈیا میں آئے اور انڈیا کی اس پارٹ میں رک گئے جمو کشمیر پارٹ میں جمو میں رک گئے اور ان کی فیملی چار جنریشن آج تک ہو چکی ہیں ان کی اور موسٹلی وہ ہندو اور سکھ پاپولیشن ہے تو ان کو آج تک سٹیڈس رجائٹ کا حق نہیں ملا ہمارے جمو کشمی راجے میں کیوں نہیں ملا یہ دھارہ تین سو ستر جس کو کہتے ہیں مانوشیہ تین سو ستر اور آرٹیکل پینتی ہے کی وضبط یہ ان کو ان کو بھی آج تک پی آر سی کا سٹیٹس نہیں ملا اس ماملے میں ہم کہیں تو یہ تو کہیں اگزیسٹی نہیں کرتے بنگلہ دیشی اور میامار کے یہ لوگ جو ہیں روہنگیاز یہ ان کو پی آر سی تو بھول جائیں گے لوگ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گیر قانونی طریقے سے انڈیا میں آئے ہیں تو ہماری سینٹر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی پالیسی نرداریت کریں گے آخر آپ کا اتنا بڑا وشال ملک ہے دیش ملک ہے میں نے یہ نہیں کہتا کہ ہم معنیتہ ویروہدی ہیں بھارت کبھی معنیتہ ویروہدی ہیں ہم ہم نے ہمیشہ ہیومن رائٹس کو ہم نے رسپیکٹ کیا ہے ٹیکن ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مسئلہ یہ بنتا ہے سینٹر گورنمنٹ کی یہ جمعبار ہی بنتی ہے کہ یہ جمعب میں کیسے آگے کس کی پرمیشن سے آئے ہیں اگر کسی نے ان کو شیلٹر دیا ہے تو آج آپ کی گورنمنٹ ہے آج کے اندر میں سرکار بدل گئی ہے سراجے میں بھی سرکار میں فائل کرنے سے ہی آپ ان کے خلاف کو کاربائی نہیں کر سکتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ایک ڈیپورٹ کریں اور ڈیپورٹ کرنے سے پہلے ان کا ایک ٹرانزٹ کیمپ بنائیں اس ٹرانزٹ کیمپ میں کتنے لوگ ہیں ان کی شناکت کی جائے ان کی ایڈنٹیفیکیشن کی جائے اور ان کو جتنی دیر تک ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا ان کو کوئی کارڈ ملے ان کو کم سے کب پتا چلے کہ کل کو یہی لوگ جو ہے بھارت کے ناغرک ہونے کا کلیم نہ کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر آپ نے بات کیا کہ تین سو اتر ہو گیا پہنٹی ہو گیا یہ تو آگیا مدہ ہمارے راجے کا ہمارے راجے کا ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہم دوسرے کا سمان کرتے ہیں دوسرے کا سمان کرتے ہیں سر یہ بتائیے کہ آٹیکل 19 کیا ہے اس پر خاص کیا ہے ہمارے بھارتی سمیدان کا ایک انشید ہے جس میں ہماری فنڈامنٹل رائٹ اس کو مولک ادھکار ہے یہ ہی اور اس مولک ادھکار جو ہیں اس میں کئی طرح کے الگ لگ رائٹس آتے ہیں اس کو امبریلا آف رائٹس بھی کہا جاتا ہے پہلے اس میں رائٹسو پروپرٹی بھی تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں پروپرٹی تو نہیں ہے لیکن باقی جو چھے رائٹس ہیں وہ اس میں ہیں اور جس میں دو بڑے مہتیپورن ہیں جو اس وشے سے سمبندی رکھتے ہیں کہ ہم چاہیں تو کسی بھی پارٹ میں انڈیا کے پارٹ میں ہم رہ سکتے ہیں بس سکتے ہیں یہ ہمارے ناغریکوں کو پرابتے ہیں اور دوسرا ہم کسی بھی پورے بھارت میں کہیں بھی برہمن کر سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں بینا روپٹوں کے ہمیں مولک ادھکار ہے لیکن میں یہ چونکہ یہ مددہ روہنگیاز اور بنگلہ دیشی یا illegal immigrants کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ویدیشیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں یہاں آپ کے مادر سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک فارن ایکٹ بنا ہوا ہے 1946 کا اس میں یہ پرابدھان ہے کہ کوئی بھی جو ہے فارنر جو ہے اگر انڈیا میں آتا ہے تو وہ ایک ویلیڈ ڈاکومنٹ کے تھرو آئے گا اس کے پاس ایک بقائد ایک پاسپورٹ ہوگا اس کے پاس انڈیا کا ویزا ہوگا اور وہ ٹورسٹ ویزا ہوگا ورک ویزا کس طرح ویزا ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پرپس کلیر ہے گورنمنٹ کو اس کی جانکالی ہے کہ وہ انڈیا میں کس مقصد سے آ رہا ہے اور اس کی گتیویتی کو چک رکھا جا رہا ہے تو فارن ایکٹ میں اگر کوئی بندہ اوور سٹے ہوتا ہے جس کا ویزا اگر وہ اپنا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرتا یا illegal طریقے سے انڈیا کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو اس کے خلاف کاروہ ہی تک کی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ چاہے تو اس بندے کو ڈپورٹ کر سکتی ہے جس کنٹری میں وہ آیا ہے اور اس کا حرجانہ وہاں پر بصور سکتی ہے اس میں کوئی پرافداری من کی سجا کا پرافدان بھی ہے فارن ایکٹ کے انڈر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو رائٹ جو ہے یہ جترے بھی جو میں نے آپ نے آرٹیکل 19 کی بات کی یہ فنڈامیٹر رائٹ صرف ہمارے بھارتی ناغریکوں کو پرافت ہیں اور جو بھارت کا ناغریک نہیں ہے وہ یہ فنڈامیٹر رائٹس کلیم نہیں کر سکتا ہاں لیکن جو ہماری میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری پالسی رہی ہے ہمارے یونوں کا ساتھ ہماری کئی سندھیاں ہیں لیکن اس سندھی میں صرف اسی بات کا ایک ذکر ہے آرٹیکل 19 جو ہے اس میں آرٹیکل 19 کے علاوہ آرٹیکل 21 جو اس کو ہم کہتے ہیں Right to life ہماری مانن یہ سروچے نیالے بھی یہ مانا ہوا ہے جو بھی ودیشی طریقے سے آپ کے انڈیا میں آئے گا ویلیڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ آئے گا اس کو آپ رائٹ ٹو لائف وہ کلیم کر سکتا ہے Right to life جو ہے یہ ودیشیوں کو بھی پرافت ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ودیشیوں کو بلکل انڈیا میں پرافت نہیں ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں سر آپ نے بات کیا کہ کوئی بھی بھی بینہ پہچان پتر کے یہاں نہیں آسی تاوارت میں تو دیکھا جائے کہ پاکستان سے کچھ پاکستانی ہندو جہاں کے ماجیند کر رہے تھے کیا اس طرح کا کانون جا اس طرح کی کوئی بیوستہ ہے جس طرح سے رہنگی رہے ہیں کسی بینہ پہچان پتر کے یا کسی اس طرح کے کانون ہو دیکھئے بیسیکلی روہنگیاز کی بات تو میں کہوں روہنگیاز جو ہے یہ اس وقت یہ برما کے لوگ ہیں اور برما کے لوگ کے جو ساتھ ملتا تھا بنگلہ دیش ہے ان کو اگر بنگلہ دیش نے سبھی کار نہیں کیا یہ پھر انڈیا میں طریقے سے آئے اور پھر کتنی سٹیٹیں پارک کرتے ہیں جینڈ کے میں آئے ہیں ان کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا ہے یہ تو اللیکل ہیں ان کے سوال کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اگر کسی نے ڈاکومنٹ دیا بھی ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے ان کو اڈنٹیفائی کرنے کا کل کو اگر یہ لوگ ISI کے سمپرک میں آتے ہیں militant organization کی سمپرک میں آتے ہیں یہ اگر ان کو وہ پیسے کے دم پر سلیپر سیل بناتے ہیں تو دیش کی لانڈ ایڈر پرابلم خراب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آپ مجھے بتائیں بلکل ہوگی ہمارے دیش کی سرکشہ کو خط رہا ہوا اور جہاں تک آپ نے پاکستان سے آئے ہوئے ان پریواروں کی بات کی تو پاکستان اور انڈیا کا بٹوارہ ہوا تھا برما اور انڈیا کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا اور پاکستان اگر وہ لوگ آئے ہیں اگر ان کی سرکشہ وہاں پر نہیں ہے تو وہ کچھ چند پریوار ہیں دلی میں رہ رہے ہیں وہ وہ کہاں جائیں گے مجھے بتائیں ان کے پاس تو option کوئی نہیں ہے اور بھارت کی نیتک جمعواری ہیں ان لوگوں کو اسو بھی کار کرنا اور ان لوگوں کے بارے میں سوچنا یا پاکستان گورنمنٹ پر دواب بنانا کہ آپ اپنے جو منورٹی ہے وہاں کی جو ہندو ہیں ان پسند کیوں ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کی سرکشہ دیکھنا یہ ہماری گورنمنٹ ان پر دواب بنا سکتی ہے لیکن روہنگیا کو شرن دینا اور ان کو ٹیمپریری طور پر ہم کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کوئی اتنی ظالم نہیں ہے یہ کوئی دھرم کا مددہ نہیں ہے یہ کسی جاتی کا مددہ نہیں ہے کچھ لوگ اس کو دھرم کے انگل سے بھی دیکھ رہے ہیں میں ان لوگوں کو بولتا ہوں یہ دھرم کا مددہ نہیں ہے یہ ہمارے بھارتی ناغرک کا مددہ ہماری انڈیا کی ویوستہ کا مددہ ہے کہ اگر کوئی مگرنٹ آتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے کسی دھرم جاتی ویشے سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ایک جیسا ہے ویوار کیا جائے گا لیکن جو ایلیگل ہے میکرنٹ پہلے تو ایلیگل طور سے آئے گا اور اس کے بعد بھارت کی ناغرتہ کلیم کرے گا اور اس کے بعد دیش مرودی گتی ویدیوں میں انوال ہوگا اس کو ہم کبھی بھی بھارت سے بکار نہیں کرے گا یہ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں سرکشا کی بات کی ہے آپ نے سرکشا کو لے کر کافی نقصان ہو سکتا ہے جو بنا پہچان ہمارے دیش میں گس رہا ہے سنجما میں ایک حملہ ہوا تھا ہمارے دیش کے جوانوں پر تو وہاں پہ جو جمعوں میں رہنگی رہ رہے ہیں کہ یہ نشان نہیں ہوئی تھی کہ یہ لوگ سرکشا کو یہ خطرہ ہے تو اس طرح کے لوگوں پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے کیا کس طرح کی کاروائی 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 پر عام آدمی چاہے تو اس طرح کی جانکاری کو لیکن کس طرح سے آگے بڑھے تانکیوں جو جان سکے کیسے یہاں پہنچے دیکھیں اپنے سنجما حملے کی بات تھی سنجما حملہ کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں اب وہ لوگ جو میلٹینٹ اندر گسے تھے وہ کس طرح سے گسے ان لوگوں کو کس نے شرن دی وہاں کی انہوں نے پوری ریکی تک کی ہوئی تھی پوراً میپ تک بنایا ہوا تھا یہ ٹھیک ہے اگر آپ جی پی ایس کی بات کہیں تو جی پی ایس سے وہ لوگ آسے تھے لیکن جہاں تک ریکی کا پرشن ہے تو بینہ لوگل سپورٹ کے اتنا بڑا حملہ جو ہے ملٹینٹ انجام نہیں دے سکتے تھے کہیں نہ کہیں ان کے کوئی سلیپر سیل وہاں پر تھے اور جس میں سب سے زیادہ شک ان پر جاتا ہے جو روہنگیاز ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں جن کا گورنمنٹ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے جن کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کون ہے کیا کس گتیویدی میں انوال میں کس پرپس سے آئے ہیں تو کہنے کا مطلب ہی ہے ہم ایک ٹائن بام کہہ لوگوں کی ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں دے سکتے کہ وہ جب ریموٹ کنٹرول کا پٹن دوائیں گے تو ایکسپلوزن ہوگی کہنے کا عارض یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ایڈنٹیفکیشن کا پرشن ہے تو یہ گورنمنٹ کو جلد سے جلد اس پر قدم اٹھانے چاہیے ان کی شناکت کرے اور ان کو جمو کشمیر سے کم سے کم نکال کے کسی سیف جگہ پر ٹرانسٹ کیمپ کرن کے بنایا جائے چاہے وہ بنگال میں ہو یا بیہار میں ہو جو بھی ان کی نیبرنگ سٹیٹ ہے اور بنگلہ دیش کا بھی سیوگ لیا جائے بنگلہ دیش کی ریسپنسیبلٹی بنتی تھی ان کو ان کے ٹرازٹ کیمپ بنانا تو میں تو یہی کہوں گا کہ بنگلہ دیش میں ان کے ٹرازٹ کیمپ بنا دی جائیں اور جب وہاں پر برما میں حالہ ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بھارت کی گورنمنٹ بھی اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بھی مل کے ان کو وہاں پر ڈپورڈ کریں لیکن اس سے پہلے ان کی شناکت ہونا بہت ضروری ہے اور جب مکشمی راجے سے یہ لوگ جو ہے ان کو طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پر کوئی زور ظلم کریں ہم لوگ یا ہمارے لوگ کوئی زیتی کریں ہم زیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہنے کہیں گورنمنٹ مجبور بھی کر رہی ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے لوگ یہ بات نہیں ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ شانتی پرن طریقے سے اس کا حل نکلے اور ان کے ٹرازنٹ کیپ جو ہے بنائے جائیں ان کی شناکت ہو ان کو پہچان پتر جو ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہو کہ کتنے لوگ آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ کونسی گتیویدی میں انوالگ ہیں ان کی دے ٹو دے لائف جو ہے اس کے بارے میں پورا بیورہ ہونا چاہیے سرکار کے پاس تاں کی کل کو یہ کسی بھی اس طرح کی گتیویدی میں انوالگ نہ ہو سکے جمہو کشمیل جیسی ولٹائل سٹیٹ میں روہنگیاز کا رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے اور جمہو کے لحاظ سے میں کہوں کہ جمہو کی شانتی بھی اسے بھنگ ہو سکتی ہے جمہو میں رہنے سے سب سے بڑا خطرہ ہے روہنگیوں کے لیے بڑی بات کہی آپ نے چیز میں چھوٹا سو پرشن پرشن جاؤں گا سر ایک تو بینہ پہچانک آپ راجی میں آنے سے دھارائیں لگی ہیں ایک چیز دیکھیں گئی ہے ان لوگوں کے پاس سمز ہیں تو کس طرح کی کاروے کی جا سکتی ہے ان کمپنیوں پر جنرلین کو سم پروائیڈ کیے کس آدھار پر کیے ان جانس پر کس طرح کی ان پر سکتا جا سکتا ہے تاہاں کی ہمارے سرکشن کو لے کر کچھ سید نہ ہو دیکھیں جہاں سے سم کارڈ کے رولز کا پرشن ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جینڈ کے صرف ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں کے جو پری پیڈ دھارک ہیں وہ جب جینڈ کے سے باہر کسی اور سٹیٹ میں جاتے ہیں تو ان کے سیم کارڈ وہاں پر نہیں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور باہر کے جو ریسٹ آف انڈیا کے جو لوگ وہاں پر پری پیڈ سیم دھارک ہیں وہ جب جینڈ کے میں آتے ہیں تو ان کی سیم جو ہے یہاں پر بند ہو جاتی ہے یہ کینہ کینہ ہی سرکشن کارنوں کے کارن کیا گیا اور دوسرا کیونکہ پورے دیش میں ہی اس طرح کی اتنکباد کی سمیسیاں جمہو کشمیر کی بات نہیں اب تو پورے دیش میں اور پورے وشب میں یہ اتنکباد کا راکشت جو ہے دیرے دیرے وشب کو نکل رہا ہے تو کہنے کا مارت ہی ہے کہ پورے انڈیا میں ہماری گورنمنٹ نے یہ سٹینڈنگ ڈائریکشنز ہیں جتنے میں موبائل کمپنیز ہیں کہ وہ بنا پہچان پتر کے سیم کارڈ اسیو نہیں کر سکتے اور ان کے جو ڈسٹیبوٹر ہیں سب ڈسٹیبوٹر ہیں وہ سارے دائرے میں آتے ہیں اور اگر کوئی اس چیز کا اس رولز کا اس قانون کا لنگن کرتا ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی تک کی جا سکتی ہے اس کمپنی کا لائسنس تک سیسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گیر قانونی طریقے سے ان کو سیم پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کرمیل ایکشن لیا جا سکتا ہے پولیس ان کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے ان کے خلاف کورٹ میں چلان تک پیش ہو کیے جا سکتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس مسئل کے جیسے میں ساتھ آجا شطور جی جنہوں نے بتایا کہ بینہ آبی طریقے سے کسی گھر میں گھسنا جا آبی طریقے سے کسی کے جیسے ہم سم جوز کر آ رہے ہیں ان لوگوں کو کہنے کہنے سرکشا کو اسے لگ سکتا ہے تو بڑے بڑی باتیں کہیں چاہے وہ آنڈر نائنٹن گیتا ہے ہمیں مانے وادکار کا ننگر نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کو دھکے مار کے باہر نہیں نکالنا کسی طریقے سے نکالنا ہے اور سب سے مہتوپنوباد کہی ہے کہ بھارت سرکار کو اور بنگلہ دیس سرکار کو مل کر ان کو ڈپورٹ کرنا ہوگا تاں کی ان کی پہچان بھی ہو سکے ان کو شہتری کے سرکار ہی جا سکے اور اپنی دیش کی سرکشا بھی کہنا کہیں سرکشت رہ سکے تو کہنا کہ سرکشا کو لے کر ریپورٹ تھی لگتا ہے اس ریپورٹ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا اس کے بعد ہی یہ سارا مسئلہ اٹھا ہے اور رہنگیوں کا کہہ کہ یہ مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہمیں ہر ایک انسان ہر ایک ناغرے کو سوچنا پڑے گا بیروت پلسچن کے جریعہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکٹ بھی رہتا ہے سر آٹی آئی جا سارا ایکٹ شاید اس کو لے کر کہ ہمیں دہرکاروں کی دہران ہمیں جوز کر سکتا ہے اس سطحرہ کو ایکٹ کو آٹی آئی ایکٹ کے بارے میں ایک بڑا مہتفورن میں سمیتا ہوں کہ یہ جو آٹی آئی کانون ہے ہمارے دیش میں چاہیے وہ سٹیٹ کا ہے چاہیے سینٹر کا ہے تو وہ ایک عام آدمی کا ادھکار ہے بیسکلی وہ ایک ہمارا جو اتنے بھی مولک ادھکاروں میں وہ بھی ایک ہمارا ادھکار کے روپ میں ہے جبکہ اس کو وہ ایک سٹیٹری اور ایک سپیشل رائٹ ہے آپ چاہیں تو کسی بھی اتھارٹی سے جو گورنمنٹ اتھارٹی ہے یا ایونٹ کی تھرڈ پارٹی تک انفرمیشن آپ اویل کر سکتے ہیں آپ سرکار سے پوچھ سکتے ہیں آٹی آئی کی مادیم سے کہ ابھی تک آپ کی کیا یوجنہ ہے چونکہ میں آپ کے لئے آپ کی جانکاری کے لئے میں نے پہلے بھی یہاں پر میں نے بتایا سپریم کورٹ میں بھی ایک ریٹ پیٹیشن جو ہے روہنگیا اس کی طرف سے اور بھنگرہ دیشی جو ایمیگرنٹ سیم کی طرف سے سپریم کورٹ میں کی گئی ہے جس میں پچھلے سال 2017 میں سبتمبر اکتوبر میں ایک ایفیڈیوٹ گورنمنٹ کی طرف سے فائل کیا گیا اور اس ایفیڈیوٹ میں یہ باتیں کہی گئی ہیں اور گورنمنٹ نے یہ سٹینڈ لیا ہے لیکن کہنے کا گورنمنٹ ستنتر ہے گورنمنٹ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ ایکزیگوٹیوٹیو ڈیریکشن سے ان کے اگر ٹرانزیٹ کیمپ بناتی ہے یا ان کی کوئی ڈیپورٹیشن کے بارے میں کوئی نہیں اس مسئلے لیکن سپریم کورٹ کا view بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں کہیں دیکھنا چاہتی ہے دوسرا جو ہے سٹینڈ گورنمنٹ کے اوپر یہ رسپرنسیبیلٹی بنتی ہے کیونکہ لانڈ آرڈر ایشو جو ہے وہ سبجیکٹ ان کا ہے لانڈ آرڈر جو ہے سٹیٹ نے دیکھنا ہے وہ سینٹر نے نہیں دیکھنا یہ سینٹر کا سبجیکٹ ہے یہ روہنگیا جو ہے یہ سینٹر کا مسئلہ کہیں بھی انفارمیشن جو ہے کوئی بھی ہمارا آم ناغری جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتا ہے گورنمنٹ سے کہاں پر روہنگیا اس کے بارے میں کہیں جو بھی اس آرٹی ایکٹ میں پرابدان ہے کیونکہ آپ مانگ سکتے ہو ہمارے دیش میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کی سنکھیا کیا ہیں ویسے میں نے بتایا گورنمنٹ نے مانا ہے کہ یہ ہمارے دیش میں چالیس آل کی سنکھیا میں روہنگیا اور منگلہ دیش ہیں یہ کتنی فگر صحیح کتنی نہیں ہے یہ سرکار کو اس کی بہتر جانکالی ہوگی تو اگر ہم سرکار سے پرشن پوشنا چاہتے تو آرٹی ایج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مہت پورن ہمارے ہاتھ کے اندر ہتھیار ہے جسے ہم جو ہے اپنے مولی قدیگاروں کو سشکت طریقے سے جو ہے گورنمنٹ سے ہم لے سکتے ہیں یہ تھے میرے ساتھ آج شطور جی ایڈوکیٹ انہیں نے کانون کی بات کی ہے ہم نے اس لیے کارگرم میں ان کی صلاحہ لینا سمجھا کیونکہ کہنا کہیں کانون ہر مدے کو لے کہنا کہیں کانون بھی جی ہوتا ہے تو رہنگیوں کا معاملہ ہے لوگ شڑکوں پر اترے ہوئے ہیں رہنگیوں کے خلاف کہ ان کو باہر نکالا جائے کیونکہ سرکشہ کی بات کی جا رہی ہے یہ ہمارے ایڈوگیٹ سارو ہے تو کیوں نہ ہم دیش کے ناغر کو کھو ہے تو اس سے پہلے جس راجے میں ملے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کڑی کاروائی کرے اپنا رکھ ساف کرے رائی نیتی نہ کی جائے کیونکہ رائی نیتی کوئی کوئی کار کوئی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے کہیں کہ کانون کی تحت ان کو بہر راستہ دکھا جائے جس اس طرح کے حملے نہ ہو چاہے وہ دو دن پہلے جس طرح سے پتر کر رہا ہو ہے میں راج کمار میرے ساتھ کہنا میں پرواز کمار کے